موسیقی قومی اتصاب ترمیمی بل منظور پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس سے منظور سینیٹر مشتاق کے ترمیم پارلیمنٹ نے مسترد کر دی وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے کہا امران نیازی نے نیب ترمیم کو عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے وقت نے ثابت کیا کہ اینارو ہے تو پی ٹی آئی کے لیے ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئی پارلیمن آئین پاکستان کے تحت قانون سازی کرتی ہے اسلامباد میں پی ڈی ایم کا اتجاج اور دھڑنا مولانا فضل رحمان اور مریم نباز کنٹینے پر موجود دھڑنے کے لیے کافلوں کی اسلامباد آمد جاری پی ڈی ایم نے اسلامباد میں دفعہ ایک سو چوالیس کی دھجیاں اڑا دی پولس کی موجود کی باوجود کارکون ریڈ زون میں داخل جی ایو آئی کے کارکون سپریم کورٹ کے سامنے موجود انساروں الاسلام کے رضاکاروں نے سیکیورٹی حصار توڑ دیا گیٹ پھلانک کر ریڈ زون پہنچے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کی قرارداد منظور اس پیکر نے خصوصی کمیٹی تشقیل دے دی کمیٹی میں موسین شانعباز، خرشید جنیجو، صلاح الدین ایوبی اور شہناز بلوچ شامل کمیٹی جس کے میس کنڈک پر ریفرنس لانے کا جائزہ لے گی سرکاری املاک پر حملے کے خلاف مظمتی قرارداد منظور سپریم کورٹ نے انتخابات پر حکومت و تحریک انصاف کو مذاکرات بحال کرنے کی تجویز دے دی چیف جسٹس نے مارکس پہ کہا نوے دن میں انتخابات بنیادی معاملہ ہے آپ مذاکرات دوبارہ شروع کریں موجودہ صورتحال کو مزید قراب نہ کریں ہم سیاسی معاملات کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے ہم نے دیکھنا ہے آئین کا تحفظ ہوا یا نہیں عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا تو لوگ خوش ہوں گے اتنا درجہ حرارت ہوگا تو انتخابی نتائج کون تسلیم کرے گا اگر امن ہوگا تو معاملات چلیں گے چودہ ماہ بھی گزر گیا لیکن کیا ہوا اپنے کنڈیکٹ سے عدالت کو قائل کریں توقع ہے جو قلطیاں ہوئی انہیں درست کیا جائے گا سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کی سماعت تئیس ماہ تک ملتبی کر دی حکومت و فیرقین کو نوٹیسز جاری اٹونی جنرل سے جواب طلب لوگوں کے زندگیوں کا تحافظ ضروری ہے ایک زگڑی اور اپوزیشن اخلاقیات کا آلہ میار برقرار رکھیں چیف زرسز کے پنجاب انتخابات سے متعلق کیس میں رمانکس کہا مشکل وقت میں صبر کرنا ہوتا ہے ناکے جھگڑا لوگ آج دیوارے پھلانگ رہے تھے حکومت ناکام نظر آئی ہم ملک میں امن چاہتے ہیں آئین ہی جمہوریت کی بنیاد ہے اس ماحول میں آئین پر عمل درامت کیسے کرایا جائے ملک کی اداروں اور اساسوں کو جلائے جا رہا ہے باہر دیکھیں انسٹالیشنز کو آگ لگائی جا رہی ہیں چار پانچ دنوں سے جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھیں پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے کہیں گولیاں نہیں چلتی جرنل ڈائر نے نہتے افراد پر گولیاں چلائی تھی عمران خان کا جانبہت کارکنوں کی غائبان ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان نماز جنازہ آج بعد مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی سابق وزیراعظم کا کہنا تھا سپریم کورٹ کے باہر مولانا فضل رحمان کے احتجاج کا مقصد چیف جسس کو مرعوب کرنا ہے نون لیگ پہلے بھی سپریم کورٹ پر حمل آور ہو چکی ہے یہ کل پھر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بند کر دیں گے مجرموں کی غلامی سے موت میرے لیے مقدم ہے اپنے خون کے آخری کترے تک حقیقی ازادی کے لیے لڑوں گا ادھر ادھر کی منگھرٹ باتیں چھوڑ دیں وزیراعظم شباز شریف کا عمران خان کے چوٹ پر ردی عمل کہا عمران خان شامل تفتیشوں اور اپنی کرپشن کا حساب دیں بات ختم عدلیہ میں ایک گروہ نے سیاست کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھا لیا وہ عدل نہیں کر رہے وہ سیاست کر رہے ہیں وہ ایک سیاسی گروہ کی حمایت کر رہے ہیں عمران خان کو ریلیف دے رہا ہے اور ایک فتنے کو جو ہے ہوا دے رہا ہے عدلیہ میں ایک گروہ سیاست کر رہا ہے عدل نہیں عدالتی فیصلوں کی بنیاد سیاسی حمایت پر رکھی گئی ہے گروہ عمران خان کو ریلیف اور فتنے کو ہوا دے رہا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف برس پڑے کہا آپ ایک ملزم کو کہیں وش و گڑلک آپ کس قسم کے منصف ہیں آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا لوگوں کو دعا دینے تعویز دینے کے لیے نہیں بیٹھے وقت آگیا ہے پارلیمنٹ اپنا آئینی اختیار استعمال کرے آج پاکستان کے اندر چند ججز کے کانڈک کی وجہ سے سپریم کورٹ کا کردار متنازع ہو چکا ہے چیف جسٹس صاحب اپنی ہی قیادت میں ایک بینچ تشکیل دیتے ہیں اس میں کسی سینئر جج کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا تو یہ ورسٹ فارم آف بینچ انجینئرنگ ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے عدلیہ متنازع ہو گئی اندرخوابات کیس کی بینچ میں کسی سینئر جج کو شامل نہیں کیا گیا بینچ بنانے میں انجینئرنگ کی گئی ایسن اقوال کی عدلیہ کے فیصل پر تنقی کہا فیصلے عمران خان کے فائدے اور نون لکھ کے نقصان کیلئے ہو رہے ہیں مزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس طلب کر لیا اجلاس کل دوپہر تین بجے ہوگا نو مائی اور بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں وفاقی وزراء اور اسکری قیادت شرکت کرے گی اسلامباد ہائی کورٹ کا فواد چودری کو کل پیش کرنے کا حکم عدالت فواد چودری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر دسٹرک میجسٹریٹ اور آئی جی اسلامباد کو نوٹس چاری کر دیا کہا آئی جی اسلامباد فواد چودری کو کل عدالت پر پیش کریں اور دسٹرک میجسٹریٹ بھی ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوں انصداد دشتگردی عدالت لاہور کا یاسمین راشد کو کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم کہا یاسمین راشد کی فٹنس رپورٹ بنوا کر لائیں گے تو آپ کو کسیڈی ملے گی ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایٹی سی لاہور میں پیش کیا گیا یاسمین راشد اور دیگر پر جنہ ہاؤس کو نظر آتش کرنے کا الزام ہے پی ٹی آئی قیادت کی اہل خانہ اور بکلا سے ملاقات کروائی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم شاہ محمود ملے کا بخاری سمیت دیگر رہنماؤں کی نظر بندی کے خلاف درخواست تھے پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے بیرسٹر فائزہ اسد عدالت پر پیش کہا تمام پی ٹی آئی قیادت کو گرفتار کر کے نظر بند کیا گیا تحریک انتشار نے جو کچھ کیا وہ پوری قوم نے دیکھا گاڑیاں جلائے گئیں اور عملات کو نقصان پہنچائے گیا پیپلز پارٹی کی رہنماؤں شہر رحمان کہتی ہیں منصور بندی کے باوجود عمران خان نے لا تعلقی کا اظہار کیا عمران خان آئی روز بیان تبدیل کر لیتی ہیں اسلام آباد پہ دفعہ 144 کا نفاظ ہوا میں لہور میں دفعہ 144 میں سات دن کی توسی نوٹفیکیشن جاری پاکستان میں سوشل میڈیا سائٹس بحالی کا عمل شروع فیس بوک یوٹیوب اور ٹویٹر بحال پری ٹی اے کے مطابق ملک بھر میں موبائل براد بینڈ سرویس بحال ہے انٹرنیٹ سرویس پر پابندی کی کوئی ہدایت نہیں مینی سپریم جوڈیشن کمیشن کی اقبال حمید الرحمان کو چیف جسٹس وفاقی شریعت کورٹ بنانے کی منظوری جوڈیشن کمیشن نے متفقہ طور پر تکروری کی منظوری تھی حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا سابق جسٹس اقبال حمید الرحمان سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں نگرہ وزیر علیہ پنجاب موسن نقوی کا الیکشن کمیشن کو خات پنجاب کے امن و امان کی صورتحال کی جانب توجہ دلائے لکھا پنجاب میں چند روز سے امن و امان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے شرپسندوں نے سرکاری مارتو کو نظریاتش کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات میں مزید صورتحال واضح کی جائے گی معروف دانشورد براما نکار شوہب حاشمی لہور میں انتقال کر گئے شوہب حاشمی کافی عرصے سے بیمار تھے مشہور ٹی وی پروگرامز میں اکڑ بکڑ ٹالمٹول اور دیگر شامل طاقتور ترین سمندری توفان موچہ بنگلہ دیش اور میمار کے سمندری علاقوں سے ٹکڑا گیا چھے افراد حلاق شدید بارشوں اور تیز ترین ہواوں نے کئی درخت جڑ سے اکھار دیئے روہنگیہ مسلمانوں کو کیم بھی توفان کی لپیٹ میں توفان کا شمار کٹیگری فائیو میں کیا گیا موسیقی